امریکہ نے پاکستان کو ایک دھمکی بھی دی ہے پاکستان کے عوالے سے ایک انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے اور گزشتہ بیس سالوں کے اندر ہمارے ساتھ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اب ہم اس کا جائزہ لیں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہم ری ایویلویٹ کریں گے اور ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان سے آئندہ تعلقات کس طرح سے لے کر چلنے ہیں یہ آجاتے ہیں آج بلنکن نے یہ کہا ہے کہ جناب دو مور کرو اور یہ کرو اور وہ کرو جی روک سب ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے اب کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ افغانستان کے مستقبل کے تناظر میں امریکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا دیکھیں اپس انڈ ڈاؤنز رہیں گے تعلقات میں اور ظاہر ہے کہ امریکہ یہاں سے گیا ہے تو کسی اچھے موڈ میں تو نہیں گیا پاکستان پر بھی وہ پابندی یہ لگاتا ہے کہ جی مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان بھی تب ہی قبول کرے حکومت کو جب وہ حکومت ہو اور وہ چیزیں ہوں جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں دوستو کل جو امریکہ کے سیکریٹری انٹی ملنکن نے پاکستان پر ایکسل لینے کی بات کئی تھی اسی چیز کو سن کر دوستو پاکستانی میڈیا کی ہوا ٹائٹ ہو گئی اور جس کی چھوٹی سی جلگ تو آپ نے ویڈیو کے انٹروں میں دیکھی ہوگی تو ویڈیو بڑا ہی مزیدار ہونے والا اسے آخیر تیک ضرور دیکھنا دوستو امریکہ کے سیکریٹری انٹی ملنکن نے کل امریکہ سنسد میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو ایک بڑھ دوبارہ دیکھے گا ان پر دوبارہ ویسار کیا جائے گا پاکستان نے افغانستان میں جو رول نبایا اس کے کارن اور رول کے مطلب سے تو دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان نے افغانستان میں کونسا رول نبایا تھا اور امریکہ کے جو افغانستان کے کارن فجیت ہوئی ہے اس کا بل امریکہ کسی نہ کسی کے سر تو پھاڑے گئی اور وہ بل کس کے سرف اٹنے والا اس چیز کا تو دوستو آپ کو بتائیے تو دوستو ویڈیو بڑا ہی مزیدار ہونے والا اسے آخیر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا اور اگر آپ اس چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا تو چلو اب ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور میں ملتا ہوں اسے ویڈیو کے آخر میں اس میں ڈیٹیل میں ایک اصور باتیں کریں گے تو چلو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں امریکہ نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ وہی کیا ہے جو امریکہ کرتا آیا ہے یعنی کہ جب ضرورت پڑے تو پھر پاؤں پکڑ لو اور جب ضرورت ختم ہو جائے تو گلہ پکڑ لو اور پاکستان کے عوالے سے ایک انتہائی خطرناک سٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے مفادات ہمارے ساتھ تو ہیں لیکن پاکستان کے اور بہت سے افغانستان کے اندر مفادات ہیں اور گزشتہ بیس سالوں کے اندر ہمارے ساتھ افغانستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اب ہم اس کا جائزہ لیں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہم ری ایویلویٹ کریں گے اور ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان سے آئندہ تعلقات کس طرح سے لے کر چلنے ہیں اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر بندوقوں کا رخ جو ہے اور اپنی توپوں کا رخ جو ہے امریکہ بادر نے اب پاکستان کی جانب بول لیا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے پاکستان کو ایک دھمکی بھی دی ہے اور تالبان کی حکومت تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان کو ایک گائیڈ لائن بھی دی ہے انٹینی بلنکن جو ہے وہ یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں اس کی ایک فورن افیرز کی کمیٹی ہے اس میں سوال و جواب کر رہا تھا اندر ناظرین اکرام جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں انٹینی بلنکن کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان ایک جانب ہمارے ساتھ مختلف دہشتگردی کے خلاف جو اقدامات ہیں ان میں ہمارا میمبر ہے وہیں دوسری جانب پاکستان تالبان کو ہاربر کرتا ہے تالبان کو جگہ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے مستقبل کے والے سے سب سے زیادہ پریشان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ پریٹنڈ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم ہے پھر کہتے ہیں ہم آنے والے دنوں اور عفتوں کے اندر ان چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ جو کردار پاکستان نے پچھلے بیس سال ادا کیا ہے ہم ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ہم نے پاکستان سے کونسا کردار ادا کروانا ہے یہ ڈو مور کا طرف اشارہ ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا اس طرف تیار بیٹھے ہیں وزیراعظم پاکستان جنرل فیض اور جنرل باجوا ڈو مور کا جواب نو مور دینے میں پھر کہتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان سے وہ سب کروائیں جو ہم نے کرنا ہے اب یہ ناظرین اکرام ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ آدھے والے وقت کے اندر کلیرلی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈپلومیٹک کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں جی روکس اب ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے اب کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ افغانستان کے مستقبل کے تناظر میں امریکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا دیکھیں اپس ان ڈاؤنز رہیں گے تعلقات میں اور ظاہر ہے کہ امریکہ یہاں سے گیا ہے تو کسی اچھے موڈ میں تو نہیں گیا بلکک کٹ نوڈ دیکھیں امریکہ مشرق کے وسطہ میں کیا ہو رہا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں پر چھوڑ دیں آپ مشرق کے وسطہ میں کیا صورتحال بن رہی ہے وہاں پر کیا حالات ہیں یہ بھی دیکھنے ہیں کیا وہ وہاں کے حالات دوبارہ سکن کریں گے کیونکہ وہاں پر اگر ویکیوم ہو رہا ہے تو دیکھیں پیوٹن اور بشارو الحسد کے ملاقات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا کہاں تک آگے جاتا ہے یہ آج آتے ہیں آج بلنکن نے یہ کہا ہے کہ جنہوں اب دو مور کرو اور یہ کرو اور وہ کرو اب مجھے بتائیں پنجابی میں چکوال میں کہتے ہیں کہاں دہرے تہویندی ہے یہاں پہ آپ کا بنیاد ہو دیوار اس کے اوپر بنتی ہے یہ آج جو عذاب ہے یہ جو ہم لے کے آئے تھے امریکہ کو یہاں پہ جب نواز شریف اور جاول حق بیٹھے ہوتے آپس میں آج وہ بلنکن کہہ رہا ہے حالانکہ یہاں سے سائیگون ہی گیا جوتے کھا کے گئے ہیں مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آپ مزید کریں آپ مزید کیا کریں آپ جو ہم سٹیٹوں کے اندر گھس کے سٹیٹوں کو تباہ کیا عراق کو تباہ کیا شام کو تباہ کیا افغانستان کو تباہ کیا انہوں نے ٹھیک کر کے دیا ہے بڑی صاحب امریکہ تو آپ کا نہ کبھی دوست تھا نہ ہے جہاں امریکہ سمیت ساری سپر پاورے بیس سال ناکام شکست خردہ پسپائی سے بھاگی ہے اس آنگ میں پاکستان کو کیوں جو اگلے ابھی ہے چالی سال میں سمیتو میرے پی ایم نے جو کہا تھا اپسلیلی ناٹ مجھے اس بات پر بہر ہے امریکہ کون ہو تھا ہمارے فیصلے کرنے والا اسی کی وجہ سے اربوڈ ڈالر ہمارا نقصان ہوا اسی ہزار شغاکتیں ہم نے دی حقیقہ جو پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے وہ کیسا ہے اور وہ پاکستان اس کو کیسے لے کہ وہ جو ایک بین الاقوامی مطالبات ہیں جس کو اپنے پیرامیٹرز میں امریکہ دیکھ رہا ہے کہ جی عوانستان یہ پورا کرے تو دیگر ممالک خطے کے اس کو قبول کریں اور پاکستان پر بھی وہ پابندی یہ لگاتا ہے کہ جی مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان بھی تب ہی قبول کرے حکومت کو جب وہ حکومت ہو اور وہ چیزیں ہوں جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو پاکستان اس چیز کو کیسے لے کیا وہ اس ڈکٹیشن کو قبول کری اپنے تدکے سے چلے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال ہے پاکستان کو امریکہ کے ساتھ نہیں اپنے آپ کو لنک کرنا چاہیے ہمیں ریجن کے ساتھ خطے کے ساتھ کرنا چاہیے یہاں پہ اور وہ ایک کنسنسس دولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ نے دیکھا بھی یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک انٹیلیجنس چیف کی ساری کانفرنس وغیرہ کی اس کے علاوہ فورم نیسٹر ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی ہے یہ خطے کے ممالک کے ساتھ جو ہمسائیہ ممالک ہیں جن کے سردیں ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ ان کا فیصلہ بہت اہم ہے ان سب کے مسائل ایک جیسے ہیں ہمارے مسائل جو افغانستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں وہ آج امریکہ کے نہیں ہیں امریکہ تو بہت دور پٹھا ہے اور ہم یہاں پہ اس کا خمیادہ بھکرتے نہیں ہیں اور آئندہ بھی بھکتیں گے جائرہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ خطے کے ممالک پہ زیادہ اثر پڑتا ہے نہ کہ امریکہ پر کیونکہ امریکہ کی اس جنگ میں سب سب نقصان جو ہوا امریکہ اور افغانستان جنگ میں وہ ہوا پاکستان کا ہے تو دوستو اپنی ویڈیو تو دیکھ لیا ہوگا اور آئی ہوپ آپ کو یہ پسند بھی آگا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس جس ویڈیو کو ایک لائک جو دے دینا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بارہ آئے ہیں تو پلیس جینل کو سسکرائب ضرور کر لینا تو اچھلو اب اس ویڈیو کے بارے میں تھوڑی سی بات ہی کر لیتے ہیں دوستو جس طریقے سے کل امریکہ کے سہیریٹری امریکہ سنسد میں جو بیان دیئے تھے پاکستان کے لئے بیان اس سے پاکستانی میڈیا میں تہل کا مچ گیا ان کے پروں کی تلے کی زمین کھسک گئی ہے اور جس چیز کو تو آپ نے ویڈیو میں دیکھایا ہوگا اور آئی ہوپ آپ کو وہ پسند بھی آیا ہوگا دوستو امریکہ نے کہا تھا کہ ہم ہمارے جو پاکستان کے ساتھ ریشتے ہیں ان کو ایک بر دوبارہ ریویو کریں گے پاکستان نے جو افغانستان میں رول نبایا اس کے کارن اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ دوستو امریکہ بھی کوئی بچہ نہیں ہے اس کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں یہ تالیبان آیا اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے اور اگر وہ اس کا ہاتھ پیچھے نہیں ہوتا تو افغانستان میں تالیبان کو آتے لگوکھ سالوں لگ جاتے اور امریکہ کی ایسی بیجدی نہ ہوتی اور اب دوستو امریکہ جو امریکہ کی بیجدی ہوئی ہے دنیا میں جو امریکہ کی ناکٹی ہے اور جو امریکہ کے سوپر پاور کے نام پہ جو دھبا لگا اس کا بدلہ تو لے گائی اور جو جو بائیڈن ہے وہ امریکی لوگوں کا دھیان بٹکانے کی کوشش تو کریں گے کیونکہ جو بائیڈن کی امریکہ میں پوپولرٹی ایک دھم سے مٹی میں مل چکی ہے اور وہ یہ پہلی بار ہوا جب کسی امریکی راشتر پتی کی پہلے آٹھ مہینے میں پوپولرٹی ہیتنی گر جائے اور اس کے لیے وہ اب اپنی پوپولرٹی کو بڑھانے کے لیے وہ کسی دیش پہ ایکشن تو لیں گے اور وہ ایکشن کیا ہونے والا اور کس دیش پہ لینے والے اس چیز کا تو آپ کو پتائیے دوستو پاکستان کے اوپر اور سینکسنس لگنے کے چانچ بہت زیادہ بن رہے ہیں کیونکہ دوستو جو بائیڈن کو اپنی کرسی بچانے کے لیے بڑے ایکشن اور سخت ایکشن لینے پڑیں گے تاکہ وہ ایک مجبوط نیچا سابط ہو سکے اور ان کے اگلے چناؤں میں جیتنے کے تھوڑے چانچ بھی بن جائیں کیونکہ اس وقت جو بائیڈن کی پوپولرٹی دن با دن گرتی جا رہی ہے اور دوستو پاکستان پہ امریکہ کا یہ ایکشن ہونا تو لگ بگ کئی سالوں پہلے ہی تیہ ہو گیا تھا جب سے پاکستان نے چین کا ساتھ دینا شروع کیا ہے اور امریکہ نے بھی افغانستان سے اپنی فوجیں وہ اسی کانبائر نگا لیا تاکہ وہ چین کو کاؤنٹر کر سکیں یعنی چین کو ٹکر دے سکیں اور امریکہ کو چین کو برباد کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے الائز ڈیسٹروئ کرنا ہوگا اور چین کے یہی کچھ گینے چونے الائز ہیں جیسے ایران پاکستان رسیا اور کچھ ایسی دیش جن پہ چین کا کر چڑ چکا ہے اور وہ اپنے فیصلے خود بھی نہیں لے سکتے جن میں سے پاکستان ایک ہے تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا اور اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار رہے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب جرور کر لینا اور جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کر کے پریس کر لینا تاکہ میں اگلی بات جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیسن جرور مل جائے بہت بار یوٹیوب پہ وہ ویڈیو کا نوٹیفکیسن نہیں بیچتا تو پلیز جو بیل آئیکن ہے اسے یاد کر کے پریس کر لینا اور میں ملتا ہوں آپ سے ایسے ایک اور نئے اور مجیدار ویڈیو کے ساتھ